السلام علیکم ایک ضروری پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے ہمیں یہ بتائیں کہ آج سے چوندہ سو سال پہلے موبائل یا میسیج ہوتے تھے اگر ہوتے تھے تو ثبوت پیش کریں نہیں تو یہ کس حدیث سے پڑھ آئے کہ ایک میسیج دس آدمی کو سیند کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے یہ کس نے کہہ دیا ایک میسیج پنڈہ لوگوں کو بھیجنے سے مراد پوری ہوتی ہے یہ کس نے کہہ دیا مہینے کی خبر دینے سے جہنم کی آنکھ حرام ہو جاتی ہے یہ کس نے کہہ دیا کومیٹ میں اللہ علیکنے سے ثواب ملتا ہے لوگ نماز روزہ قرآن حدیث چھوڑ کر میسیج بھیج بھیج کر اپنے اوپر جنت کو واجب کروا رہے ہیں جہنم کی آنکھ کو حرام کروا رہے ہیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پاس فرشتے آئیں گے اور کہیں گے یہ میسیج بہت بھیجا کرتا تھا اسے چھوڑ دو یا قبر میں سام اور بچوں کے سامنے آپ کے میسیج دیوار بن کر حائل ہو جائیں گے میرے بھائی یہ افسوس کی بات ہے یہ افسوس کی بات ہے یہ قادیانوں کی چال ہے آج مسلمان نوجوان یہ قادیانوں کی چال میں بھنسا ہوا ہے کبھی تو قادیانی آپ کو اللہ کے رسول کی ذات کی قسم دے کر اس میسیج کو آگے بھیجنے کے لئے کہیں گے کبھی تو وہ اللہ کی قسم دے کر اس میسیج کو آگے بھیجنے کے لئے کہیں گے میرے بھائی یہ قادیانی کی شال ہے ہندوستان میں دو نہیں بلکہ سیکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں قادیانی موجود ہے وہ آپ کے پاس سے ہو کر گزرے گا لیکن آپ کو پتا نہیں چل سکتا اگر واقعیتا ہمیں جہنم کی آگ کو اپنے پر حرام کرنا ہے اگر جنت کو اپنے پر واجب کرانا ہے تو پانچ وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں